اسلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے تو اسی کے ساتھ آج میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنا بھی لوگ جو کی یہ صبح سے سٹارٹ ہے اور آج بہت ہی خاص دن ہے تو اسی لئے میں صبح ہی لگ گئی ہوں کیونکہ آج کے دن مجھے کافی کام ہے کیونکہ میں نے کی ہے اپنے گھر والوں کی دعوت میرے مائکے والوں کی میرے بھائیہ بھا بھی تو اسی لئے مجھے صبح سے ہی لگنا پڑ گیا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے تو اٹھ کر میں نے دودھ اوبال رہی ہوں جو کہ دودھ آتا ہے ہمارا دھیری سے تو ناشتہ بھی چل رہا ہے ساتھی ساتھ ناشتے کے بھی تیاری ہو رہی ہے انڈے والی ہیں میں نے تو یہ دال لی ہے میں نے یہاں پر تو اس کو میں نے راتی بھی ہو دیا تھا بڑے بنانے کے لیے دہی بڑے تو اس کو میں پیس گئے اس کے سب سے پہلے تو میں صبح سے ہی دہی بڑے بنا کے سٹارٹ کر مطلب بنا کر انہیں رکھ دوں گی تاکہ یہ کام کام ہو جائے گا میرا تو یہ اچھے سے پانی میں سوک بھی ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد مجھے کیا کیا بنانا ہے تو اس کی بھی تیاری میں لگنا ہے ریسے تو میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کیا بناوں کیا بناوں کیونکہ دعوت ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے نا اچھے سے اچھا کرے کہ دعوت میں کوئی کمی نہ رہے دعوت تو دعوت کے طریقے سے ہی اچھی لگتی ہے گھر کی صاف صفائی بھی بہت اچھے سے کرنی پڑتی ہے اور دعوت کا انتظام بھی تو میں نے یہاں پر کر رہی ہوں بٹر چکن کی بھی تیاری ساتھ ہی ساتھ اپنی دال پیسنے کے بعد میں کیونکہ اسے میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی کیونکہ بٹر چکن کو میرینیٹ ہونے میں ٹائم بھی کافی لگتا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے وہ کنا اچھی بات ہے اور یہ ساتھ ہی ساتھ میں نے دہی بڑے بھی بنانے شروع کر دیئے تھے مطلب انہیں مطلب تل کے رکھ دوں گی تو بٹر چکن جو ہے میری خاص ریسی پی ہے تھوڑا اور میں پہلے ویسے میرے یہ بہلے لنک میں ڈلی ہوئی ہے اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں میری بھی اس میں میرے چینل میں تو میں نے دیسائیڈ کیا تھا کہ میں بریانی بھی بنا چکن کی بریانی بھی بنانی تھی ہمیں اور شامی ٹکیہ بھی میں نے راتی بنا کر تیار کر لی تھی صرف انہیں فرائی کرنا رہ گیا تھا مجھے اور ساتھ ہی بنا رہی تھی میں قورما یعنی کہ دیگی قورما کہ دیگ میں قورما کے اس طریقے سے بنتا ہے بڑا ہی ذائکے دار بنتا ہے تو اس کی بھی تیاری میں ساتھ ہی ساتھ کر رہی ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں پیاز نکال کے رکھ لوں گی اس کی فرائی کر کے اور بہت کام تھا گھر میں میں اکیلی ہی کرنے والی ہوں میں ویسے میری بیٹی کافی ہلپ پر رہی تھی میری تو یہاں پر میں قورما کی بھی ریسیپی آپ کو دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے آئل لے لیا ہے کوئی سابھی آئل یوز کر سکتے ہیں آپ تو اس میں میں نے پہلے فرائی کر کے پیاز نکال لی ہے تو میں نے لیا ہے دو کلو لیا ہے مٹن تو اس کے لیے میں نے چھے گرام پیاز گولڈن فرائی کر کے نکال لی ہے تو اب اس تیل میں میں تھنڈا ہو چکا ہے یہ تیل اسی میں میں ڈال دوں گی یہ اپنا مٹن اور اسی کے ساتھ جو میں نے مصالے لیا ہے وہ ڈال دوں گی تو اس میں میں نے ڈالوں گی پانچ چمچ میں نے لیا ہے کورینڈر پاوڈر ٹیبل اسپون کہہ سکتے ہیں بڑی چمچ جو گھر میں ہوتی ہے استعمال والی اور دو چمچ لیا ہے میں نے ریڈ چیلی پاوڈر یہ میری گھر کی ہوم میڈ ہے اور کوارٹر ٹی اسپون لیا ہے میں نے ہالڈی پاوڈر اور نمک لیا ہے میں نے زائکے کے مطابق تو اسے اس میں ہم اسی طریقے سے ڈال دیں گے اور یہ بڑا ہی اچھا بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی ایزی ریسی پی ہے یہ تو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اس ریسی پی کو یہ کورما بہت بڑیہ بنتا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں ڈالوں گی ادرک باریک لمبی لمبی کٹی ہوئی یہ تین انچ کا ٹکڑا تھا بڑا اور دس سے بارہ لی ہیں میں نے سفید لائچیاں اور دس سے پندرہ سے بیس نہیں ہے میں نے لوں گے ان کو اس طریقے سے ایسے ہی ڈال دیں گے اور پھر ساتھ ہی لیا تھا میں نے لہسن کا پیسٹ لیا تھا یہ سوری دہی ہے ابھی یہ تقریباً آدھا کلو دہی ہے اور اس کو میں نے فیٹا نہیں ہے سابوتی رہی ہے یہ ایسے ہی دانے دار اس سے ہمارا بڑا ہی اچھا دانے دار تیار ہوتا ہے بن کر اسی طریقے سے آپ ڈالیں اور اس میں تین چمچ لوں گی میں لہسن کا پیسٹ بارک پیسٹ ہے یہ بھر بھر کے ٹیبل اسپون کہہ سکتے ہیں اور ون ٹی اسپون لیں گے ہم بھر کر جنجر پیسٹ ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے باعت اچھے سے مکس کر کے اس کو ہم بننے رکھ دیں گے ٹینڈر ہونے تلق جب تک یہ ٹینڈر نہ ہو جائے اور اس میں پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کریں گے بس اسی طریقے سے بنے گئی ہے تو یہ میں بننے رکھ رہی تھی تو ہماری صفائی بھی ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہے کافی تیاریاں ہوتی ہیں مہمانوں کی جیسے کی مگر میں اکیلی کرنے والی ہوں جیسے بتا چکے آپ کی بڑی ہوپلیس ہو رہی تھی کچن میں بھی پورا فیلا پڑا تو ابھی تلق میرے مہمان آئے نہیں تھے تو میں آپ کو بتا دوں کون مہمان ہے وہ ہیں میرے بھائیہ اور بھاہبی ان کی میں نے دعوت کی تھی تو باقی باتیں بعد میں کروں گے اب میں اس کے مسالے دکھا دیتی ہوں اور دو چھوٹے دالچینی کے ٹکڑے ہیں اور ایک چمچ لیا ہے زیرہ پاوز زیرہ اور یہ تین بڑی الائچیاں تھیں ان کا میں نے دانے نکال لیا ہے اور آدھا تھا زائی فل ہمارا اور یہ دو سینیمن سٹیک ہیں تو ان کا مجھے بارک پیسٹ مو بنا لیں گے پاوڑر مکسی کے جار میں ڈال کے اور یہاں پر دیکھیں ہمارا سالن بھی تیار ہو چکا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے اچھے سے ہمارا گوشت تو اس میں میں یہ جو میں نے مسالہ تیار کیا تھا یہ والا ایڈ کر دوں گی اور اسی کے ساتھ میں پھر جو میں نے پیاز لی تھی یہ میری چھے سو گرام پیاز تھی بلکل کیونکہ دو ایک کلو میں اگر ہم لیتے ہیں حساب سے تو تین سو گرام تقریبا پیاز جاتی ہے دے گی کور میں کے لیے تو یہ چھے سو گرام پیاز ہے اس کو دیکھیں لائٹ براؤن کر کے میں نے فریز میں رکھ دیا تھا اس میں فریز میں رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کلر ڈارک نہیں ہوتا پیاز کا اور یہاں پہ ہاتھ سے میش کر کے پھر میں نے اس کو بھی شامل کر دیا تھا اس میں اور پھر اس سے شامل کرنے کے بعد دو سے تین منٹ تک پکانا ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈھیلا رکھنا چاہتے ہیں جیسے ہلکا سا زیادہ ٹائٹ نہیں گوشت تو آپ ہلکا سا پانی اٹ کر کے اسے دو سے تین منٹ تک بھتکیاں لیں پکائیں اور اس کے بعد یہ کیورا ووٹر کی چار پانچ بھوندے ڈالنے یہ اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے دے گی قورمے میں بلکل کیورا ووٹر جاتا ہی جاتا ہے اور میں بلکل اسی طریقے سے دے گی قورمہ تیار کرتی ہوں اور ما شاء اللہ یہ بن کے بہت ہی اچھا تیار ہوتا ہے سب ہی کو پسند آتا ہے میں نے جتنی بار بھی بنایا کہ بلکل ایسا لگتا ہے کہ ہم دے گی قورمہ کھا رہے ہیں آپ ایک بار ضرور بنا کے دیکھیں اس طریقے سے بلکل میرے اور مسالے آپ اپنی حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں تو میرا یہ قورمہ تیار تھا تو ساتھ ہی میں اب یہ یہاں پر کر رہی تھی گریوی کی تیاری جو کی میرا بٹر چکن میں نے میرینیٹ کر کے اپنے فریز میں رکھ چکی ہوں اور تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہوں گے اسے تو یہاں پر میں چل دی سے پھر وہ کر رہی تھی تیاری اس کی اور چکن نکالا ہے میں نے بریانی کے لیے اب یہاں پر پھر میں نے یہ لے لیے ہیں شاہی میں نے سوچا میٹھے میں کیا بنایا جائے خیر، پھرنی، شیر، خرما یہ چیزیں پرانی ہو چکی ہیں کافی تو میں چاہ رہی تھی کچھ اچھا سا اسپیشل بناوں تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں شاہی ٹکڑے جو کی بہت پسند ہے میرے گھر میں میرے بچوں کو میری فیملی میں میرے ہزبین کو میرے بچوں کو بہت پسند ہیں تو بھائیہ بھابی کی دعوت کافی ٹائم باد ہوئی تھی تو میں نے سوچا کچھ سپیشل بناوں اور یہ میں بنا رہی تھی بلکل جمع مسجد سٹائل اور یہ بہت بہت ایزی ہیں بنانے میں ماشاءاللہ بہت اچھے بنتے ہیں تیار ہوتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں خانے میں تو یہ دیکھیں یہ پھر میرے بھائی اور بھابی آ چکے تھے بڑے والے یہ میرا بڑا بھائی ہے اور یہ جم ٹرینر ہیں ان کا بھی اپنا ایک چینل ہے اگر آپ کی فائش ہو کہ میں ان کا لنک دوں تو پلیز مجھے کمنٹ کریے گا ضرور یہ پرسنل کوچ ہیں بہت اچھی ٹریننگ دیتے ہیں جنگ میں اور یہ میری بھابی ہیں بڑی ادھر یہ آئی ہیں ابھی چھوٹے بھائی ابھی نہیں آ پائے جن کا پالر ہے انہی کی اپچولی میں نے دعوت کری تھی اپنی مطلب دونوں بھائیہ بھابی کی اور ایک میری سیسٹر ہیں تو ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے اب میں سوچ رہی تھی بس یہی کنفیوز تھا کیا کروں کیا نہ کروں اب میرے گھر پر آئیں بہت دنوں بعد آئے ہیں یہ دعوت کے لیے پہلی بار دعوت کی تھی میں نے تو بس یہی تھا کہ اللہ بس یہ خوش ہو جائیں کہ ہاں ہماری باجی نے دعوت کی ہے تو کوئی کمی نہ رہ جائے میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی تھی کہ اچھے سے اچھا کھانا میں بناوں کوئی کمی نہ رہے بس تو میں مجھ سے جتنا ہو سکا میں اتنے ہی صبح سے لگی ہوئی ہوں اور میں جتنی بھی میں نے چیزیں بنائی ہیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور یہاں پر پھر میرے چھوٹا بھائی بھی آ چکا تھا جسے آپ ابھی پہلے دیکھ چکے ہیں تو پھر ہم سب ناشتہ ساتھ میں ہی لگایا تھا ہم نے تو ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی کہ سب لوگ ناشتہ کر لیں کیونکہ شام ہو چکی تھی دفیر کے بعد ہی آئے تھے یہ تقریبا تین بچ چکے تھے اور میرا کھانا بلکل سارا تیار تھا بس ایک میری بریانی رہ چکی تھی بنانے کے لیے تو وہ بھی آ کے میری بھابی نے میری ہیلپ کری بڑی والی ما شاہ اللہ بہت اچھی ہیں انہوں نے آ کے خیر بریانی تیار کی کے بعد ہی آپ تھپ چکی ہیں تو سب کچھ تیار تھا دینر کی تیاری تھی بلکل کافی اس بیچ میں بیٹھ کے ہم نے کافی ساری باتیں کی تو یہاں پر میں شامی تکی ہیں بھی میں نے تل رہی ہوں یہ میں نے ساتھ میں ہی بنائی ہے یہ شامی تکی ہیں بھی میں نے راتی ان کو تیار کر رکھ دیا تھا فریز کر دیا تھا اب بس یہ ہے کہ جب دینر لگائیں گے ہم تو ساتھ میں گرم گرم دوبارہ آوان میں ہم گرم کر لیں گے تو میں نے فریز کر کے رکھ رہی تھی کہ جتنا کام نہیں بڑھ جائے اتنا بہتر ہے تاکہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا بھی مجھے موقع مل جائے گا اور تو میں نے کھانے میں آج بنایا تھا بٹر چکن اور دیگی قورما اور یہ شامی ٹکی ہیں اور بریانی اور بنایا تھے شاہی ٹکڑے اور رائتہ بنایا تھا دہی بڑے بنایا تھے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان ریسپیز کے آپ کو لنک دوں تو پلیز مجھے کمنٹ کریں تاکہ میں الگ سے سیپریٹ بنا کے یہ والی ریسپیز آپ لوگوں شیئر کر سکوں میں پلیز مجھے کمنٹ ضرور کریے گا اور مجھ سے زیادہ باتیں کرنی نہیں آتی ہیں تو پلیز آپ کو یہ میرا بلوگ کیسے لگا ہے مجھے بتائیے گا ضرور تو یہاں پر ہمارا سب تیار تھا تو یہ ہم نے بریانی اپنے کوکر میں سے نکال کے ساتھی ہوت پوٹ میں ڈال دی تاکہ گرم رہتی ہیں کہ کھانا جتنی دیر میں کھائیں گے یہ بلکل گرم نکلتی ہیں تو ہم نے ساری اپنے بریانی دونوں ہوت پوٹ میں ڈال کے ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں ہم نکال کے سرب کر دیتے ہیں الگ سے بریانی کیونکہ سالن تو گرم ہو جاتا بریانی میں کافی ٹائم لگ جاتا بے کار ہو جاتی دوبارہ گرم کرنے میں تو یہاں پر انتظار ہو رہا تھا ابھی ہمارے میرے بہنوی ہیں چھوٹے میں نے دعوت کی تھی ساتھ میں میری چھوٹی سسٹر ہیں تو اسی لیے انتظار ہو رہا تھا وہ ابھی نکلے تھے تو کہہ رہے تھے آدھ گھنٹا مجھے لگے گا تو یہاں پر دیکھیں میرے شاہی ٹکڑے کتنے لاجواب لگ رہے ہیں بلکل تیار کر کے رکھے ہوئے میں انہیں دیکھ رہی تھی چیک کر لوں گرم گرم اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے گا اور بس ان کا انتظار ہو رہا تھا میرے بہنوی کا جیسے میں بتا چکی آپ کو تو اس بیچ میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے میری بھابی نے کافی باتیں کی اور بہت اچھا لگا ان کی میں نے دعوت کی ہے تو بس وہ آگئے تھے تو ہمارا دیکھیں خانہ بھی میں پوری تیار لگا نہیں پائی تھی مطلب دستو خان پہ سب سامان بلکل تیار تھا تو ایسے جلدی سے بیٹھ گئے تھے بھوک لگی ہے فٹا فٹا لگا دے میرے حسیبن کہنے لگے تو میرا چھوٹا بھائی اس کی شادی ابھی لوگ ڈاؤن میں ہوئی تھی تو ان کی دعوت نہیں پاتی کیونکہ نئینی دلن ہے اور نئینے جوڑے کی شادی کی جاتی ہے تو اسی لیے میں نے پورے اپنے گھر میں میرے دوئی بھائی بھائی ان سب کی دعوت کی تھی اور وہ سب لوگ آئے تھے اب جیسا میرے چھوٹے بہنوی ہیں وہ کافی دنوں بعد آئی تھے میرے پاس بہت کم آتے ہیں اپنے گھر میں اپنی ممی کے اکیلے بیٹے ہیں میرے بہنوی تو بیزی رہتے ہیں تو بہت کم آنا ہوتا ہوتا ہے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں ہم لوگوں کے ساتھ میرے بہت دیر ہم نے بات کئی کافی بات بہت ٹائم بعد ایسا موقع ملا کہ وہ مجھ سے ہماری بھابیوں سے دیکھیں کتنا میرا گھر فیلہ ہوا ہے کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں اتنی جلدی پریپریشن میں ٹائم نہیں ہوتا کہ انسان صفائی کرے پورا فیلہ رہتا ہے گھر تو بس یہاں پہ ہو رہی تھی نکلنے کی دیاری بس ویدہ ہو رہے تھے دعوت خانے کے بعد یہ سب کچھ گفٹ تھے اس نے کچھ ان کا سامان تھا پرسنل جو انہوں نے شاپنگ کی تھی یہاں پر جا رہے تھے تو جو بھی تھوڑا بہت شوٹ ہوا وہ میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے تو میری ہنس لفظ آئی کیجئے گا تو اسی کے ساتھ میں لیتی ہوں اجازت اللہ حافظ